اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں آپ کا دوستہ حسین عریبہ لائف کیارٹی میں خوش آمدید فرنڈز امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک کو ہمیشہ خیر و آفیت سے رکھے فرنڈز آج ہم بات کرنے والے ہیں ورٹائیگو یعنی چکر ورٹائیگو ٹریٹمنٹ کے حوالے سے اور اس میں کون سی میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے سب سے زیادہ تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے تو نئے آنے والے دوستوں سے گزاریش ہیں جنہوں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے ہیں اور آپ کے نولیج میں اضافہ ہوتا رہے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں فرنڈز ورٹائیگو یعنی کی چکر آنا اور اکثر لوگ کو چکر چلتے چلتے آتے ہیں کسی کو بہت زیادہ چکر آتے ہیں کوئی چکر کھا کے گیر بھی جاتا ہے یا بھیوش بھی ہو جاتا ہے کچھ کم وقت کے لیے تھوڑا ایسے کے لیے مدد ذرا سی دیر کے لیے بھیوشی بھی تاری ہو جاتی ہے اور کسی کے آنکھوں میں اندھیر آ جاتا ہے اس کے بعد چکر آتے ہیں کوئی بیٹھے بیٹھے اڑتا ہے اس کو چکر آنے لگتے ہیں کوئی لیٹا وہ ہوتا ہے اڑتا ہے تو اس کا سر چکر کھا آتا ہے تو اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں چکر آنے کی اور اس میں بہت سے بیماریوں کی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو چکر آتے ہیں لیکن میں آپ کو ایسی ہومیپیتک میڈیسن بتاؤں ہوں جس کا استعمال کر کے آپ آرام سے چکر کی بیماری سے نجات پا سکتے ہیں اگر آپ کے دماغ کے اندر کو بیماری ہے برین کے اندر کوئی مسئلہ ہے تو آپ کو چکر آئیں گے اور چکر بھی ایسے آئیں گے جس میں آپ کوپقول خوت سے بھی ہوئی بھی ہوشی بھی ہو جاتی ہے اگر آپ کی دماغ میں کوئی مسئلہ ہے جس سے کان کے اندر کوئی مسئلہ ہے آپ کو کان کی بیماری ہے تو آپ کو چکر کا مسئلہ رہے گا ور23 کو کا مسئلہ رہے گا چکریں کیونکہ DU یا اٹھتاکب! چکریں کبھی اسے آتے ہیں صورے لگتے ہیں کہ آپ گھوم رہا ہے خلانے ہیں بعد قبھی اسے بیٹھا ہے سارے چیزیں گھوم رہی ہیں آپ تو کھڑے لیکن ساری چیزیں گھوم رہی ہیں اور بعض وقت اس ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو جسے ارد کو ایک آرہا ہے یا زلزل آرہا ہے اس طرح کے بھی آپ کو چکر کی شکایت ہوتی ہے سب سے بڑی وجہ اس میں خون کی بھی ہوتی ہے اگر آپ کا ہیمو گلوبین کم ہو رہا ہے آپ اپنا سی بی سی ٹیسٹ کر رہا ہے تو آپ کو پتہ لے آپ کو ہیمو گلوبین کم ہے جس کی کی ویسے بھی چکر آتے ہیں اور اس پر بھی آپ کو تھوڑی سی دیر کے لیے آپ گرتے اور بیوش ہو جاتے ہیں تو یہ ہمو گلوبین بھی جو ہوتا ہے مطلب خون کی کمی بھی اگر آپ کی باڈی کے اندر ہو جائے بہت زیادہ تو بھی آپ کو چکر آنے لگے یعنی کی خون کی کمی کی ایک بڑی شکایت یہ تھی کہ آپ تھوڑا سا چلیں گے تو آپ کی شانس پھونے لگ جائے گی آپ کام ہوتی ہے تو آپ کے برین پر آپ کے دماغ پر زور پڑتا ہے جب آپ کو ایسا کام کرتے ہیں جس میں آپ کی نگاہ کا زیادہ کام ہے دیکھنے کا زیادہ کام ہے آپ کو زور لگانا پڑا ہے دیکھنے کے لیے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہوتا ہے آپ کو چکر آتے ہیں اس طرح کی شکایت ہوتی ہے فرنٹس ویکنیس بھی اس کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے آپ کی باڈی میں اگر ویکنیس سے کمزوری ہے آپ کی باڈی کے اندر تو آپ کو چکر آئیں گے آپ کو چلتے پھڑتے اڑتے بیٹھتے آپ لیٹے ہیں آپ لیٹے سے کروڑ دائیں کروڑ لیں گے تو آپ کو چکر آنے لگ جائیں گے آپ بائیں کروڑ لیں گے تو آپ کو چکر آنے لگ جائیں گے آپ کو باز ٹیمی سے مطلی کے بھی شکایت ہونے لگ جاتی جب زیادہ سے چکر آنے لگتے ہیں تو میں آج آپ کو اس کی ہومیپیتک میڈیسن بتانے والوں جو بہت اچھی میڈیسن ہے جس کا آپ استعمال کر کے ان چکر کی بیماری سے جو ہے آپ نجات پا سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ تو چلیئے بات کہتے ہیں کون سی میڈیسن آپ اس سے استعمال کریں گے فرنس میں ڈاکٹر ریکویج کی آر سیریز کی مطلب آر ٹوئنٹی نائن آپ استعمال کریں گے اور اس کی بات کہتے ہیں ڈوز کی کیا آپ نے اس کی کتنی ڈوز لینی ہے تو اس کی سٹینڈرڈ ڈوز جو ہے فرنس آپ نے اس کو یعنی کہ دس سے پندرہ ڈروب دن میں تین مرتبہ استعمال کرنا ہے آدھے کپ پانی کے ساتھ کھانے سے پانچ منٹ پہلے یہ یار رکھے گا اس دبوں کو آپ نے کھانے سے پانچ منٹ پہلے دس سے پندرہ ڈروب آپ نے استعمال کرنا ہے آدھے کپ پانی کے ساتھ دن میں تین مرتبہ کھانے سے پانچ منٹ پہلے اس کو استعمال کریں ایک سے ڈیڑھ مہینے اس کو کنٹینیو کریں تو انشاءاللہ آپ کو جو چکر آنے کی شکایت آپ کو اگر چکر آ رہے ہیں یا آپ کو ویکنیس کی شکایت ہو رہی ہے چکر یا ویکنیس کی ویسے چکر آ رہے ہیں جس بھی بس آپ کو چکر آ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو جہاں ان تمام مسائل سے نجات مل جائے گی ان تمام بیماری سے شفا مل جائے گی اگر اللہ نے چاہا تو فیلس امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹوبک کے ساتھ دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا اللہ حافظ